بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے تمام قیر ملکیوں کے لیے وان کر دے گئے یا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو شورٹ سی ویڈیو ہے جی اس کے مطلب دیٹیل تھوڑی بتاہتا ہوں میں کوئی بھی پردیسی بھائی غلطی مت کیجئے گا یہ غیر خدارہ ورنہ بھائی پتہ کیا میرے پاس کل ہی ایک کیس آیا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے میں انہی مسئلوں کے اوپر بھی کام ہم کرتے ہیں پار ٹائم ہے یا فری ہوتے ہیں یہ کچھ مسئلے مسائل پردیسی بھائیوں کو سن لیتے ہیں بھائی کوئی بندہ یہاں سے جانا چاہتا ہے یا نیکل کفالہ کروانا چاہتا ہے یا نیو ویزا پر دوبارہ جا کر آ سکے گا کیا معاملات ہیں ڈیپورٹ ہو چکا ہے یہاں سے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کہیں بھی ہے وہ تو وہ دوبارہ کسی بھی ویزے کے اوپر میں سال کے طور پر عمرہ ویزا یا عمرہ ویزا کے طور پر سعودی ریبیا انٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ممکن کب تک ہو سکے گا یہ ڈیٹیل ہم پیپر ایک نکلواتے ہیں یا پیپر جوازت کا پرینٹ شدہ ہوتا ہے میں مختلف ویڈیوز میں اس کا تذکر کر چکا ہوں آپ بھائیوں کو اس کا طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں اگر آپ نے خود نکلوانا ہے تو بھائی وہ چیک ہو جاتا ہے اس پیپر چیک کروائیے اس کے بعد ہی قدم اٹھائیے لاکھوں کا کام ہے کوئی پانچ دس ہزار کا کام نہیں یہ بندہ رسک لے لے اچھا یہ کل میرے پاس یہ کیس ہے بات یہ کرنے لگا تھا کہ بھائی کا حج بسمہ ہوا تھا ٹھیک ہے بھائی میرا حج بسمہ ہوا تھا اور میں اس کے بعد میرا اقامہ نہیں بنا اور اس کے بعد مجھے میں ڈیپورٹ ہوا پھر یہ بھی نہیں کہ بھائی میں ٹکڑ لے کر یہاں سفارہ سے یا کسی مکتب عمل سے یا جوازات سے کہیں سے خروج لگو نہیں بھائی میں ڈیپورٹ ہوا جیل کے رستے بھیجا گیا آباد میں جیسے تیسے کر کے وہ ضلیل و خوار ہو کر بندہ پہنچتا جیل کے رستے جو بھائی جا چکے ہیں یا جیل میں رہ چکے ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں میں بھی دو دفعہ جیل کے اددار کر چکا ہوں اسی چینل کے اوپر میں نے ایک پرانی ویڈیو پڑھی ہوئی ہے مدینہ المنورہ کی جیل میں میں نے وہ لائیو ریکارڈ کی جب پکڑے کے شکتے ہیں گاڑی بھی بیٹھے ہوئے جیل میں گئے جیل میں بیٹھے ہوئے ہمارا بھی کام ایکسپیر تھا اچھا برحال میں نے ان کو جو بھی تفصیل بتانی تھی پھر بتائی کہ بھائی آپ انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں یا کیا معاملات ہیں اچھا یہ جو خبر آج کی چلی ہے جی اس میں آپ نے تھم نیل میں جیسے کا پڑھ لیا دس ہزار ریال کا گرامہ ساتھ میں بندہ ڈیپورٹ ٹھیک ہے جی ہوگا کیا سن لیں کوئی بھی آپ بکھو بھی جانتے ہیں یہ خبر ہے جی کہ حج سوری اس میں جی مکہ المکرمہ میں انٹری بند کر دی گی ہے پرمٹ کے بغیر ابھی پرمٹ کے مطلب ہے کہ بھی آپ کو تھوڑی تفصیل بتاہتا ہوں میں سن لیں لیکن اس میں دس ہزار ریال کا فائن ہوگا اگر کوئی بندہ پرمٹ کے بغیر مکہ المکرمہ میں پکڑا گیا اور اس کے بعد اس بندے کو وہ ڈیپورٹ بھی کر سکتے ہیں یا چھوڑ بھی سکتے ہیں ان کی مرضی اگر چھوڑ بھی دیں گے تو پھر بھی اس بندے کا اکامہ رینیو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دس ہزار ریال کا گرامہ پے نہیں کرے گا یہ کنفرم ہو گیا نمبر دو پرمٹ بھائی آپ کسی کمپنی میں کسی کفیل کے انڈر ہیں تو اس کفیل سے اس کمپنی سے آپ ایزیلی پرمٹ بناوا سکتے ہیں جس کی پچاس سے سو ریال خرچہ ہوگا جس کے اوپر زیادہ سے زیادہ آپ اپنے مندوب سے بات کر کے وہ ایزیلی بنا سکتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے آپ عمرہ کے لیے پرمٹ بھی بنا سکتے ہیں میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں نمبر دو آپ مکہ میں کوئی بھی کسی کسم کے ورک کے معاملات کو لے کر مثال کو طور پر آپ کی کمپنی کام کرتی ہے کسی بھی مسئلے کے اوپر کاربا کے اوپر ایس ٹی سی یا ٹیلی کم کے اوپر کسی بھی مسئلے کے اوپر تو آپ اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کی کمپنی آپ کا کفیل آپ کو پرمٹ بھی بنا کر دے سکتا ہے کہ جی مکہ میں ہمارا کام ہے یعنی کہ مکہ میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے وہاں پر کچھ چھوٹا موٹا یا جو بھی یہ کام چلتا رہتا ہے ہمارا یہ دیکھنا دکھانا ہوتا ہے اس صورت میں ہمارا یہ بندہ مکہ میں آئے گا بھی اور جائے گا اس کو انٹری کی اجازت دی جائے تو وہ پرمٹ ایزیلی طریقے سے بن سکتا ہے آپ پرمٹ کے ذریعے ہی مکہ میں انٹر ہوئے گا پرمٹ کے میں غیر بھائی مکہ میں انٹر ہونے کی کوشش مت کی جائے گا جہاں کہیں آپ پکڑے گا ہے تو بھائی دس ہزار انگرہ ٹیکہ لگ جائے گا اگر وہ ڈی پورڈ کر دیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے بندے کی جان چھوٹ جائے گی یقین مانے جب گرامہ ہو گیا تو ہاں اگر ڈی پورڈ نہیں کریں گے تو پھر بھائی بعد میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے زلیلو خواری ہوں گے آپ کو شرطہ پکڑے گا ڈی پورڈ کرے گا ورنہ بندہ سفارہ وغیرہ سے کہیں سے بھی اپنا خروج نہیں لگا سکتا